دوستو اکثر لوگ چرچہ کرتے ہیں کہ ریوالور زیادہ گہا تک ہتھیار ہے یا پسٹل آپ کے کافی کمنٹس بھی اسی کنفیوزن کو لے کر آتے رہتے ہیں تو آپ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پھر کبھی اس سممند میں انٹرنیٹ پر ویڈیو سرچ نہیں کریں گے تو پلیز ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں دوستو اس ویڈیو میں ہم نے ریوالور پسٹل کے ساتھ ساتھ دیسی کٹے کو بھی سامل کیا ہے کیونکہ بھارت میں مختہ انہی تین چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو ماپ کرنا بیزی ہونے کے کاران میں جلدی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاتا پھر بھی آپ ہماری ویڈیوز کو اتنا پیار دیتے ہیں اس کے لئے صدیب آپ کا آباری رہوں گا بتاتے ہوئے گرب ہوتا ہے کہ چند ویڈیوز ہونے کے بابجود بھی چینل پر سب سے زیادہ ویوز آتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آج کی کمپیریزن میں ہم نے دیسی کٹے کو اس لئے سامل کیا ہے کیونکہ آج بھارت میں دیسی کٹا ایک مصیبت بن کر ابرائے اپرادی گھٹناوں میں ادھکانس کٹے کو ہی پراتمکتہ دیتے ہیں تو سبھی کو جگیا سا ہوتی ہے کہ اس کی افیکٹیو رینج کتنی ہوتی ہے اور کیا ہے ریوالور پسٹل کی تلنا میں زیادہ گاتک ہتیار ہے کیونکہ کٹا ایک عوید ہتیار ہے تو اس کے آنکڑے کئی اوفیشیل تو ہوتے نہیں ہیں صرف انمان ہی لگایا جا سکتا ہے دوستو بھارت میں 32 بور آسانی پسٹل 32 بور آئی ایو ایف ریوالور اور 315 بور کٹا چھوٹے ہتیاروں کی روپ میں پریوگ کیا جاتا ہے سب سے پہلے تینوں ہتیاروں میں پریوگ ہونے والی بولٹس کے آنکڑے جان لیتے ہیں بات 32 بور ریوالور کی کریں تو اس کی بولٹ سوپٹ نوز ساڑھے سات ایم ایم موٹی پندہ ایم ایم لمبی جو بیرل سے سات سو پچاس فٹ پرتی سیکنڈ کی رفتار سے نکلتی ہے جس کا بجن ساڑھے چھ گرام اور تیس میٹر کے اندر ایک سو تیس فٹ پاؤنڈ کا ڈیمیج دیتی ہے تو وہیں 32 بور پسٹل کی بات کریں تو اس کی بولٹ ہارڈ نوز ساڑھے سات ایم ایم موٹی بارہ ایم ایم لمبی جو بیرل سے ہزار فٹ پرتی سیکنڈ کی رفتار سے نکلتی ہے جس کا بجن ساڑھے چار گرام جو بیس میٹر کے اندر ایک سو پچاس فٹ پاؤنڈ کا ڈیمیج دیتی ہے اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ریوولور کی تلنا میں پسٹل کی گولی زیادہ گاتک ثابت ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں اس عوید ہتیار کی جس نے نہ جانے کتنی جندگیاں تباہ کی ہیں کچھ جیل میں گئے تو کچھ جندگی سے ہاتھ دو بیٹھے دوستو تین سو پندرہ بور بولٹ 32 بور بولٹ کی تلنا میں دس گناہ زیادہ پاور فل ہوتی ہے جس کا بجن سولہ گرام اور آٹھ ایم ایم بائی پچاس ایم ایم کی ایک بڑی بولٹ ہوتی ہے جسے پوائنٹ تھری ون فائب کیلیبر رائیفل میں پریوک کیا جاتا ہے جب اسے ایک چھوٹی بیرل کے ہتیار میں پریوک کرتے ہیں تو جوکھیں بہت بڑھ جاتا ہے کبھی کبھی زیادہ پریسر کے کارار کٹے کی بیرل بھی فٹ جاتی ہے جس سے اسے چلانے والی کی جان تک جا سکتی ہے دراصل بات بولٹ کے پاور کی کریں تو رائیفل کی تلنا میں چھوٹی بیرل ہونے سے اس کی گولی کی رفتار آدھی رہ جاتی ہے اور کٹے کی بیرل میں گروپس بھی نہیں ہوتے جس سے اس کی رینج بھی آدھی رہ جاتی ہے جو اس سے نکلنے والی گولی کی ڈیمیجنگ پاور پر بھی سمان اثر ڈالتی ہے 275 میٹر رینج آدھی یعنی 130 میٹر اور بیرل میں گروپس نہ ہونے سے اس کا بھی آدھا یعنی کی 65 میٹر تثہ ڈیمیجنگ فورس 2100 فٹ پاؤنڈ کی ایک چوتھے آئی یعنی کی 50 فٹ پاؤنڈ رہ جاتی ہے جو ریوالور یا پرسٹل کی تلنا میں دگنے سے بھی لگ بگ جادہ ہی رہتی ہے اس کا سکارڈ صاف ہے کہ ریوالور اور پرسٹل میں چھوٹی بولٹ کا یوز ہوتا ہے جبکہ کٹے میں ایک بہت ہی پاور فور بولٹ کا یوز ہوتا ہے جو نسندے اسے ایک گھا تک ہتیار بناتی ہے دوستو کٹا ایک گیر کانونی ہتیار ہے جسے رکھنے سے آپ اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں تو پلیز ایسی چیزوں سے دور رہیں جس سے سماج میں بھائی چارہ بڑھ سکے جے ہند جے بھارت